چانے لوگ تنگ بھی کرتے ہیں کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں کوئی تنگ بھی کرتے ہیں تو پر اب چھوٹے بین بھائیوں کے لئے کرنا بھی ہے تنگ کون کرتے ہیں ابھی آج بھی کنکل آئے تھے تو انہوں نے پچاس روپے دیئے ہیں تو اس کی بیچ نمبر تھا کہتے ہیں کہ یہ میرا نمبر لے لو اور مجھے کول کرنا تو میں نے ان کی در دیکھا کہتے ہیں اور مجھے بتاؤ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے السلام علیکم آپ کبیس پانس شان الوانی آپ کی حتمت پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان ناظرین میرا ساتھ موجود ہیں تیرہ سالہ آمنہ یہ ان کی والد اور والدہ کا آٹھ ماہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ وا اور ایکسیڈنٹ میں ان کے انتقال ہو گیا اس کے بعد یہ پانچ سے چھے ان کے بہن بائی ہیں یہ اپنے کھالا کے ساتھ وقت گزار رہی تھی کہ انہوں نے ان کی کھالا وہ ان سے آٹھ ہزار پہ مہانہ رینڈ لیتی تھی انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ کوئی اپنا بیسنے شروع کرے یہ حافظہ بھی ہیں اور یہ آرما بننا چاہتی ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سٹرٹال لگایا جس میں چہہ بنا دیئے اور اس کے ساتھ کھانے کی بہت سر چیزی ہیں وہ یہاں پر بیس کر اپنے بہن بائیوں کا سہارا بنی ہوئی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آمنہ یہ بتائیے گا کہ آخر کیا ہوا کہ آپ کو روڑا اور یہاں پر آپ نے سٹرٹال لگا دیا میرے مام پاپا کی دیتھ ہو گی تھی پھر اس کے بعد کھالا کے گھر رہتے تھے تو کھالا کہتی بھی آپ لوگ اس سے رینڈ لوں گی اور آپ لوگ اپنا کماؤ گے اور خود کھاؤ گے پھر اس کے بعد سے یہ میں یہاں پر یہ لگاتی ہوں چیزیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے بالد اور بالدہ کا ایکسیڈنٹ کب اور کیسے ہوا آٹھ ماہ پہلے ہوا تھا وہ جا رہے تھے مام پاپا دونے ایک ساتھ تھے تو روڑ ایکسیڈنٹ منٹ کا دیتھ ہوگا یہ آپ سٹرٹال کتنے عرصے سے لگا رہی ہیں چھے ماہ ہو گئے ہیں آپ ایک لڑکی ہیں اور یہاں پر روڑ کے اوپر اور یہ مین چہارہ ہے جہاں پر آپ سٹرٹال اگر یہیں کوئی پریشانی یا مشکل نہیں پیش آتی یہاں پر مشکل تو آتی ہے پریشانی لوگ تنگ بھی کرتے ہیں کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں کوئی تنگ بھی کرتے ہیں تو بھر اب چھوٹے بین بھئیوں کے لئے کرنا بھی ہے تنگ کون کرتے ہیں ابھی آج بھی ایک انکل آئے تھے تو انہوں نے پچاس روپے دیئے ہیں تو اس کی بیچ نمبر تھا کہتے ہیں کہ یہ میرا نمبر لے لو اور مجھے کول کرنا تو میں نے ان کی دل دیکھا کہتے ہیں اور مجھے بتاؤ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں ناظرین آپ نے آمنہ کی گفت قصوری ایک معصوم گوڑیا جس کے کھلنے کھوٹنے کا وقت ہے اور وہ جو ہے یہاں پر سٹرٹال لگا کر جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کا جو ہے وہ سارا بنی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آج ایک بابا جی جو ہے وہ میرے والد کی عمر کے وہ بابا جی ہیں جنہوں نے آج ایک پچاس روپے ایک نور دیا اور اس کے اپنا نام بر لے کر کہا کہ میں کیسا لگ رہو کتنی انسان نہیں بلکہ انسانیت مر چکی ہے اچھے یہ بتائیے کہ آمنہ یہ جو آپ سے ٹال لگاتی ہے کتنا کماتی ہیں آپ روز کا آٹھ سو ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو تو ہزار ہو جاتا ہے بتائیے کہ جو آپ کے پانچ بہن بھائی ہیں وہ سکول پڑھتے ہیں یا نہیں نہیں ہے وہ بھی نہیں پڑھتے میرے دو چھوٹے بہن بھائی ہیں انہوں نے بھی حفظ کیا ہوا ہے ابھی ہم نہیں پڑھنے جاتے بتائیے کہ آپ نے ماشاء اللہ حافظہ بھی ہے تو آکے کچھ پڑھنے کا موڈ ہے عالم بننا کا موڈ ہے جی میں چاہتی ہی میں عالمہ کو کورس کروں پھر میں پڑھاؤں بتائیے کہ جو آپ کی بڑی بہن ہے وہ کیا کرتی ہے میری بڑی بہن بھی میری طرح سٹال لگاتی ہے مارکس کا سٹال لگاتی ہے وہ ان کی شادی ہو بھی ہے جی ان کی شادی ہے ان کا ایک بیٹا بھی ہے شوہر کیا کرتے ہیں ان کے شوہر کا نہیں ہمیں پتا انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس نہیں رہتے اس نے آپ کی بہن کو چھوڑ دیا تھا جی کتنا عرصہ ہو گیا ہے میرے خیال سے تین ماہ ہو گیا ہے تین ماہ ہو گیا ہے جی وہ بھی آپ کے ساتھ ہے جی آپ کی بھی آپ کا جو مکان ہے اس کا کتنا رینٹ ہے پہلے جب کھالا کے پاس رہتے تھے آپ بھی ہمارے پاس نہیں رہتے تب آٹھ ہزار کھالا لے دی تھی اب ہم سارے بین بھائی مل کر رہتے ہیں دس ہزار دیتے ہیں ہم نے یہ بتائے گا کہ جیس جو سٹھال لگاتی ہیں اس پہ کھانے میں کیا کیا چیز ہوتی ہیں دال چول ہوتے ہیں چنے والا پلاو اور دہیں بلے چنے چاٹ پکوڑے بھی ہوتے ہیں اور چائے بھی بناتے ہیں ہم ساگ رو ٹی بھی ہوتی ہیں تو کتنے بجے آپ آتی ہیں یہاں پہ اور کتنا ٹائم دیتی ہیں یہاں پہ یارہ بجے آجاتے ہیں ہم صبح اور پھر یہاں سے دنو دس بجے جاتے ہیں وہ جو لوگ جو ماشاء اللہ صیحت مان دے اللہ نے انہیں تندرستی سے نوازہ ہے وہ جو بھی ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی ان کو بھی حمد کرنی چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے خود پر یہ عذاب آتا ہے ان کو حمد کرنی چاہیے اور کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے ناظرین آپ نے تیرہ سالہ معصوم گھوڑیا آمنہ کی گفتگوست ہوئی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سٹال لگایا ہے یہ کچھ حالات گھر کے اس طرح تھے کہ پھر سٹال لگانے پر مجموری بن گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ والدہ کی ڈیس کے بعد یہ سٹال لگایا اور اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پا رہی ہوں ان کا کہنا ہے کہ کوئی اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ سکریٹ پر آیا ہوئے نمبر پر رابطہ کر کے ان سے رابطہ کر کے ان کی مدد کر سکتا ہے نہ کہ ان کو تنگ کرے اپنے میسپانزی چانل بھائی ریل پاکستان سے جازجی جیے اللہ نگے بان